اسلام علیکم یورز تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاری عرصے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے گننے کے حیرت انگیز فائدے ان فائدوں کی مکمل جانکاری کے لیے پلیز ویڈیو کو اینگ تک ضرور دیکھئے گا گننے کی پیداوار میں پاکستان، برازیل، بھارت، چین اور تھائی لینڈ کے بعد دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے جہاں سلانہ تقریباً 63,800 میٹر ٹن گنہ پیدا ہوتا ہے ایک اندازے کے امتابق پاکستان میں فی اکڑ گننے کی پیداوار 450 سے 500 من ہے جو گننے کی پیداوار کرنے سے دوسرے بڑے مبالے کی نسبت انتہائی کم ہے لیکن اگر زائقہ کو دیکھا جائے ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا گنہ دنیا کا بہترین گنہ ہے دوسرے طرف دیکھا جائے تو یہ بہت ہی سستا انرجی ٹرنک ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوس تو بہت سی پیکنگ میں موجود ہیں اور ہر قسم کی ورائٹی میں دستیاب بھی ہے لیکن زائقہ میں اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنی لذت اور زائقہ گنے کے جوس میں پائی جاتی ہے ایک دم خالص قدرتی انرجی ویٹامین سے برپور ہے جو ہمارے موڈ کو بھی خوشکوار بناتا ہے پھر دیکھا جائے تو خاملہ خواتین کیلئے انتہائی مفید ہے گنے کے جوس میں فولک ایسٹ ویٹامین بی چیزے نیوٹریشنز موجود ہوتے ہیں اور یہی نیوٹریشنز حاملہ خواتین کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے دیگر کئی بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں پھر دیکھا جائے تو یہ ہڈیوں کو طاقتور بھی بناتا ہے گنے کے جوس میں کیلشم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے یہ جوس ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے یہ ہڈیوں اور دانتوں کے ساتھ جسم کو طاقتور بناتا ہے دس سے گیارہ سال کی عمر کے بچوں کو روزانہ ایک کلاس گنے کا جوس بلانے سے ان کی جسمانی نشورمہ کی گروہ بہتر ہو جاتی ہے پھر دیکھا جائے تو یہ سانس کی بدبو اور کیڑے کو ختم بھی کرتا ہے گنے کے جوس میں کیلشم اور فاسپورٹ جیسے منرل موجود ہوتے ہیں جو دانتوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ان کو کیڑا لگنے سے بھی بچاتا ہے دانتوں کو لگنے والا کیڑا اور ویٹامینز اور منرل کی کمی میں پیدا ہونے والی بدبو کا بڑا سبب ہے گنے کا جوس ویٹامینز اور منرل سے برپور ہونے کے باعث ان بیماریوں سے بچاتا ہے حازمہ کو بہتر بناتا ہے حازمہ کی خرابی میں مبتر پیشن کے لیے گنے کے جوس کو روزانہ روٹین میں استعمال کریں اس میں موجود پوٹاشیم میدہ کے پی ایچ لیول کو کنٹرول کرتا ہے اور حازمہ کی صاحیت بہتر ہو جاتی ہے وزن کو کم کرتا ہے ویسے تو گنے کا جوس میٹھا ہوتا ہے لیکن وزن کو کم کرتا ہے کیونکہ جسم میں موجود کیلسٹرول کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ وزن کو جلدی سے کم کرتا ہے گنے کے راست میں موجود سلوبر فائبر ہماری خراب کو جلد حازم کرنے میں مدد کرتی ہے وہاں یہ جسم میں موجود بنی چربی کو ختم کرنے کی صاحیت بھی رکھتی ہے خراب ناہنوں کے لیے بھی بہتر ہے جن لوگوں کے ناہن خراب پیرونک اور کھردری ہو گئے ہیں ان کے لیے گنے کا جوس انتہائی مفید منرل ہے ناہنوں کے خراب ہونے کی بڑی وجہ ویٹامینز اور منرل کی کمی کا واقعہ ہونا ہے اس لیے روزانہ ایک لاس جوس اسمال کر کے اس کمی کو پورا کرنے پر ناہن مضبوط ہو جائیں گے پھر دیکھا جائیں تو گنے کا راست جو ہے یا گنے کا جوس جو ہے یہ بخار کو بھی کم کرتا ہے تیز بخار کی صورت میں گنے کا راست بہت ہی بہترین منرل ہے یہ منرل فوراں سے بخار کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بخار کی صورت میں جسم سے پروٹین ضائع ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ منرل تمام ہونے والی کمی کو پورا کرتا ہے تضابیت سے بھی بچاتا ہے گنے کا جوس تضابیت کو ختم کرتا ہے مید کی تاثیر کو چھنڈا رکھتے ہوئے تضابیت کو فوراں سے ختم کر دیتا ہے جلد کی خوبصورتی کے لیے بھی بہت فائدہ بند ہے گنے کے جوس میں الفا ہائیڈرو ایکسی ایسرڈ جیسے گلائکولک ایسرڈ شامل ہیں جو جلد کی خوبصورتی کے لیے مفید ہیں یہ چہرے کے کیل، محاسوں، داگ دبے اور جریوں کو ختم کرتا ہے گنے کا جوس ہمارے قوت مدافت کو مضبوط بناتا ہے وہاں یہ زخموں کو جلد بننے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے گردوں اور جگر کی کارکردگی کو بہتر بھی بناتا ہے گنے کا جوس، گردوں اور جگر کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا اہم منرل ہے خاص طور پر پتری اور جرکان کے پیشنٹ کے لیے ایک اہم ڈرنک ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے جرکان کا مسئلہ لاحق ہوتا ہے اور گنے کا جوس، قدرتی خوبیوں کے ساتھ ہمارے جسم کے الیکٹرو لائٹس کا بیلنس درست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ گلوکوز لیول گرنے سے بچاتے ہوئے جگر کی درستگی بہتر کرتا ہے اگر ویڈیو ساندائی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے مجھے دعاوں میں یاد رکھ سکیں اپنا زیادہ سارا کیا رکھے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں